بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وسلمہ تسلیماً کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہمَ اِنَّا نَسْلُكَ عِلْمًا نَافِعَةً وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا نُطَجِّبًا برادرانِ اسلام لمحہِ تشکر و امتنان ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے گھر میں تعلم اور تعلیم عبادت اعتقاف کے حوالے سے یہاں موجود ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ القرآن وعلم رب شرح لی صدری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسْسِلِّ اَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ اللہمَ اِنَّا نَسْلُكَ عِلْمًا نَافِعَةً وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا مُتَجِّبًا برادرانِ اسلام لمحہِ تشکر شکر و امتنان ہے کہ ہم اللہ سے اللہ رب العزت کی توفیق اس کے دھر میں تعلم اور تعلیم اعتقاف کے حوالے سے یہاں موجود ہیں عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ رب شرق قرآن وعلم شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ مَحْتِ لِسَانِ يَفْقَهُ اللہمَ اِنَّا نَافِعَةً وَعَمَلًا مُتَانَسْلُكَ عِلْمًا نَافِعَةً وَرِزْقًا مُتَجِّبًا برادران اسلام لمحہِ تشکر شکر و امتنان ہے کہ ہم اللہ سے اس کے رب العزت کی توفیق تعلم اور تعلیم دھر میں اعتقاف کے حوالے سے یہاں موجود ہیں عبادت رب العزت کی بارگاہ رب شکر اللہ اجرح لی صدری وَيَسْرِ لِي امری وَالْقُرْآنَ وَعَلَّمَةً وَالْنِسَانِ يَفْقَهُ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ اللہمَ اِنَّا نَافِعَةً لَا نَسْلُكَ عِلْمًا نَافِعَةً وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا مُتَجِّبًا برادران اسلام شکر و امتنان ہے کہ ہم اللہ اس کے رب العزت کی توفیق لمحہِ تشعالیم تعلم اور اعتقاف کے حوالے سے یہاں موجود ہیں عبادت رب العزت کی بارگاہ رب شدھر میں رحلی صدری وَيَسْسِلُ لِي أَمْرِ اللَّهُ الْإِنسَانِ يَفْقَهُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ اللَّهُمَ اِنَّا وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ وَعَمَلًا مُتَنَسْلُكَ عِلْمًا نَافِعَةً برادران اسلام شکر و امتنان ہے اسے رب العزت کی توفیق اس کے علم تعلم اور اعتقاف کے حوالے سے یہاں موجود ہیں عبادت رب العزت کی بارگاہ دھر میں رب شرح لی صدری وَيَسْسِلْ لِي أَمْرِ مَحْلُ الْإِنسَانِ يَفْقَهُ اللَّهُ مُتَيِّبًا شکر و امتنان ہے اسے رب العزت کی توفیق اس کے تعلم اور تعلیم اعتقاف کے حوالے سے یہاں موجود ہیں عبادت رب العزت کی بارگاہ رب شرح لی سیرت ہے تعیبہ سے ملتا ہے اگر اجازت ہو تو سناؤں آپ لوگ سو تو نہیں رہے آپ لوگ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اور آپ کا کہہ رہا وہی ہے اب پیشلی دنوں مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب چار سال کے چھوٹے سے بچے کو ایک نمازی نے جی میری ترابی خراب کر رہا ہے یوں ہاتھ سے پکڑا بلا مبالغہ اٹھا کر پھینگنے والی قیفیت میں کر دیا اس کو میں نے کہا یہ بچہ اس کا والد بھی ماں موجود تباد میں جرگہ ہوا یہ شکر ہے کہ ہماری امام صاحب بڑے سمجھدار آدمی انہوں نے اسی کو ہی کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے وہ کہ انہوں نے آخر تک اپنی غلطی نہیں مانی آخر تک اپنی غلطی نہیں مانی چھیک ہے نا کہ بچہ اگر چار سال کا ہے وہ کتنا شور کرے گا ہنس دیا ہو تھوڑا سا کسی کو ٹکر مار دی بھاگ گیا ہوگا میری اور آپ کی نماز اتنی کچھی ہے کہ ہم اس کو یعنی کہ ہمارے رویہ یہ ہے بعض نوجوان مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ نمازی حضرات ان کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں باتیں کر رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر یہ کر رہے ہیں آنے دیں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو واقعات آپ کو سانتا ہوں یعنی کہ یہ ہمارے لئے یہ واقعات ہمارے لئے سیکھنے کے لئے ہیں عبر اور دروس کے لئے ہیں ایک بدوی آیا بدو آیا اور مسجد نے نبوی میں پشاپ کرنا شروع کر دیا تہری بات ہے بہت بری عرکت ہے غلط ہے صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لئے اللہ کے رسول نے کہا فارغ ہونے تو ذرا اس کو ہر ہو گیا وہ اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لوٹا ڈال کے آؤ مٹی ہے کچھی ہے مٹی ویسی پاک ہو جاتی ہے صحابہ ہو جائے گا اس کو بلائے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے پاک جگہ ہے نماز پڑھی جاتی ہے نماز کی شرائط میں سے ایک کیا ہے کہ جگہ پاک ہو ہندہ یہ گندگی نہیں کرنا ہیری بات ہے یہ ایک تربیت کا انداز ہے اور اس سے بھی ایک بہت عبرت انگیز واقعہ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا بڑا عجیب و غریب سوال کیا اس نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے سے بندہ اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے عمر کہاں گزاری ٹھیک ہے نا یہ والے مال کہاں سے کم آیا کتنا کم آیا کہاں خرش کیا جو علم آسل کے اس پر کتنا عمل کیا ایک سوال ہے کہ جوانی کہاں گزاری عمر کا وہ حصہ جو پرائم پیریڈ ہوتا ہے جوانی کہاں گزاری ٹھیک ہے نا جوانی دیوانی مستانی ہم کہتے ہیں نا ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تو یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نوجوان آیا شباب اللہ کے رسول آپ سوچیں ذرا تصور کریں مزید نوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور نوجوان کا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے تھوڑا سا ویجیولائز کیجئے سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں صحابہ تو ذریعی بات ہے تھوڑا سا غصہ ہو گئے کیسا بکواس سوال کیا اس نے سٹوپڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا اب دیکھیں تربیت کا انداز دیکھیں آپ یعنی کہ یہ معمولی سوال تو نہیں سخت سوال ہے بہت سخت سوال ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہوگے کہ کوئی یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کرے چاہا آپ کو بتا نا ماں کی گالی پر ہم سب سے جدہ برنگ اختہ ہوتے ہیں ہونا بھی چاہیے بعض اوقات غیرت کا تقاضی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بہن یا بیٹی یا خالہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے دو تین مرتبہ اس سے ہی کہا اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول نہیں کیسے ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مہربان سید الانبیاء خاتم المرسلین نے کہا کہ تم جس چیز کی اجازت چاہ رہے ہو کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہوگی ایسا ہی ہے نا جب تم خود اپنے لئے نہیں چاہ رہے ہو تو کیوں ہی چاہ رہے ہو کہ تم کسی اور کی ماں بیہن اور بیٹی کے ساتھ کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر پھر ہاتھ مارا لی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو پاک کر دے پشادہ کر دے دعا دی اس کو اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ بعد میں کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے دلماغ میں کبھی یہ خیال آیا ہی نہیں کبھی یہ خیال آیا ہی نہیں آپ سوچیں تصور کریں یعنی کہ اس سے بھی آج کل تو یعنی کہ جو سب سے بڑی چیز یہ مسئیبت ہے مجبوری بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب وہ یونیورسٹی یا کالج جاتی ہے آپ اس کو موبائل دیتے ہیں اب اس کے ہاتھ میں آپ یقین کریں بلیو اور نوٹ جو ہمیں ہماری شادیت اگر نہیں پتاتا اب آپ تصور کر سکتے کہ بچوں کو نہیں پتا ہوں گی لیکن یہاں رانمائی کے بات ضرورت ہے کہ یہاں آپ بچے کو کیا چیز سکھا رہے ہیں کیا کریں اس کے لئے کچھ چیزیں اور کرنے کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک طویل سفر کر کے حج یا عمرے کی نیت سے اللہ کے گھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ اچھے خاص لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوگا یقینی طور پر کیا ہوگا جنہوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے نصیب کرے بار بار جانے کی لیکن آج کے دور میں بھی اتنا آسان نہیں ہے حج اور عمرہ کرنا کیا خیال ہے آپ کا یہ نا یہاں سے آپ کی فلائٹ جائے جدہ یا مدینہ جو بھی ہے آپ امیگریشن اور یہ اور وہ احرام باندھا ہوا کئی چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے احرام ہوتارے بغیر آپ جا کر عمرہ کرتے ہیں اور پھر جا کر احرام پھلتے ہیں تھکے تھرٹے ہوئے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کئی یعنی کہ آج کی سہولت والے دور میں بھی چودہ سو سال پرانی بات آپ دیکھیں کہ ایک شخص طویل سفر کر کے اللہ کے گھر جاتا ہے اس کے بال اور کپڑے پراغندہ ہیں یعنی کہ مٹی سے اٹے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے پیسہ خرچ کر کے گیا ہے اور وہ خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتا ہے جبکہ اس کا کھانا بھی آرام کا اس کے کپڑے بھی آرام کے اس کا پینا بھی حرام کا تو بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی بعض وقت ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں تو اپنی ذرائع آمدن بھی غور کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ حرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی ذرائع آمدن اگر حرام کے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ وہ خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے سورہ کعف وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑتا ہے تو دجال کی فتنوں سے محفوظ رہے گا کہ جس سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا ہے اتنا سخت دجال کا فتنہ پورا ایک الگ ٹوپک ہے دجال اور اس کے فتنے اور اس کے علامات سورہ کعف میں ایک کچھ واقعات ہیں ایک واقعہ ہے موسیٰ اور خیزر کا واقعہ سنائے آپ لوگوں نے اس میں سے موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ بعض اوقات حرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسی قبول ہوگی جس کے ذرائع آمدن اگر حرام پکڑ کے دعا کر رہا ہے کہ وہ خانے کعبہ کا غلاف سورہ کعبہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی پی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن پڑتا ہے تو دجال کی فتنوں سے کہ جو شخص اس کو جمعہ کے خود رہے گا کہ جس سے بڑا کہ ایک شخص صبح مسلم فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا ہے اتنا سخت دجال کا فتنہ کورا ایک الگ ٹاپک ہے دجال اور اس کے فتنے اور اس کے علامات کچھ واقعات ہیں کورے کاف میں ایک واقعہ ہے موسی سنائے آپ لوگوں نے موسیٰ اور خیزر کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ بعض اوقات اس میں سے حرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا تقس کی ذرائع آمدن اگر حرام پکڑ کے دعا کر رہا ہے کیسی قبول ہوگی جبکہ وہ خانِ کعبہ کا غلاف وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی سورہ کعف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن پڑتا ہے تو دجال کی فتنوں سے کہ جو شخص اس کو جمعہ کہ ایک شخص صبح مسلم فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا ہے اتنا سخت دجال کا فتنہ کورا ایک الگ ٹاپک ہے فوز رہے گا کچھ واقعات ہیں سورہ کعف میں ایک سا اور خیزر کا واقع ہے سنائے آپ لوگوں نے بعض ہوگا یعنی کہ اس میں سے حرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی ذرائع آمدن اگر حرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا پکڑ کے دعا کر رہا ہے کیسی قبول ہوگی جب سورہ کعف وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی دن پڑتا ہے پی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو جمعہ تو دجال کی فتنوں سے کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا شام کو مسلمان ہوگا فتنہ سخت دجال کا فتنہ پچھا تھا لیا ہوا ہے کمپیوٹر بھی دیا ہوا ہے لیکن سوچیں کہ کیا وہ کمپیوٹر پر جب ٹوم اینڈ جہری شو دیکھتا ہے جب وہ موٹو پتلو دیکھتا ہے یا چھوٹا بیم دیکھتا ہے تو کیا اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نظرہ اور کریں اس بات پہ اور کریں اس پہ ہر وقت چوہ بلی ایک دوڑ میں لگے ہوتے ہیں میرا بچہ پھر سکون میں نہیں آئے گا ہر وقت ایک دوسرے کو ستانے کی چکر میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت ایک دوسرے کی پیچھے باگتے رہتے ہیں بچے ہر وقت ایک دوسرے سے ایوینج بدلہ لینے کی چکر میں ہوتے ہیں سہری باتیں آپ جو کچھ کھاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا جو آزمہ ہوتا ہے اس کھانے سے بڑا فرق پڑتا ہے میرا تعلق کراچی سے وہاں مرشی بہت لیر لوگ کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے پیٹ بھی غراب ہوتے ہیں شکایت بھی کرتے ہیں بھئی جو کھاؤ گے کوئی نکلے گا اسی طرح اسی طرح سے جو یہاں جائے گا وہ بھی وہی نکلے گا ایک چیز اور دوسری چیز جو میں سمجھ تو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دعا دعا بہت ضروری ہے آپ اپنے بچے کے لیے دعا ضرور کریں بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ سے دعا کریں ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئیون وجہلنا للمتقین آمام کہ ہماری بیویوں کو ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا رہے ہیں سبحانک اللہ امام و بحمدک نشدو اللہ 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 تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنی ہے میں توفیق عطا فرمنا مرشی بہت لئے لوگ کھاتے ہیں شکایت بھی کرتے ہیں جو کھاؤ گے کوئی نکلے گا اسی طرح وہ بھی وہی نکلے گا جو یہاں جائے گا ایک چیز اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو زیادہ اہم ہے دعا بہت ضروری ہے بچے کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں آپ اپنے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ سے دعا کریں بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر ربنا حبلنا وزرریاتنا خورنا من ازواجنا خورت آئیون وجہلنا للمتقین آماما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا سبہانکاللہ اماما بہم دیکھنا شدو اللہ 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 نستفنت کہ ہماری بیویوں کر عمل کرنی ہے میں توفیق کا دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس کا تو بہلے اللہ تعالی سے شکاید بھی کرتے ہیں بھئی جو سے وہاں مرشے بہت لئے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح تو کھاؤ گے کوئی نکلے گا اسی طرح دیکھ وہ بھی وہی نکلے گا ایک چیز اور دوسری چیز جو میں سمجھتا وہ یہ ہے کہ دعا دعا بہت ضروری ہے بچے کے لئے دعا ضرور کرتے آپ اپنے زیادہ اہم ہیں ہوتے ہیں لیکن بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر ہم اللہ سے دعا کریں ربنا حبلنا من ازواجنا رتائیون وجہل وزرریاتنا کو ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن صبح دو اللہ اللہ نستفن کر عمل کرنی ہمیں توفیق کہ ہماری بیویوں دعا ہے جو کچھ کہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا نکاللہ امہ ابھی ہم دے کا نشت شکاید بھی کرتے ہیں بھئی جو اسی طرح جو کھاؤ گے کوئی نکلے گا مرشی بہت لئے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح دیکھ وہ بھی وہی نکلے گا ایک چیز اور دوسری دوسری چیز جو میں سمجھتا دعا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو یہاں جائے گا وہ زیادہ اہم ہے ہوتے ہیں لیکن بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر آپ اپنے ربنا حبلنا ہم اللہ سے دعا کریں من ازواجنا وزروریاتنا قررت آئیون وجہل کو ہمارے بچوں اللہ للمتقین آمام صبح اور عمل کرنی ہمیں توفیق دا کہ ہماری بیویوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھنا دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس کو شکیت بھی کرتے ہیں بھئی جو کھاؤ گے کوئی نکلے گا اسی طرح مرشے بہت لیتر لوگ کھاتے ہیں اسی طرح وہ بھی وہی نکلے گا ایک چیز اور دوسری ہماری آنکھوں کی تھنڈک بن دوسری چیز جو میں سمجھتا دعا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا کسی جو یہاں جائے گا ہوتے ہیں لیکن بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر آپ اپنے ربنا حبلنا ہم اللہ سے دعا کریں من ازواجنا کو ہماری بچوں قررت آئیون وجہل وزرریاتنا قرر تو ذرا اہم ہے صبح عمل کرنی ہمیں توفیق دا کہ ہماری بیویوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے شکاید بھی کرتے ہیں تو کھاؤ گے کوئی نکلے گا مرشی بہت لئے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح وہ بھی وہی نکلے گا کوئی ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنے گا ایک چیز اور دوسری اسی طرح دعا بہت ضروری ہے دوسری چیز جو میں سمجھتا جو یہاں جائے گا وہ یہ ہے کہ دعا بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن ربنا حبلنا ہم اللہ سے دعا کریں آپ اپنا من ازواجنا کو ہماری بچوں وزرعیاتنا قررت آئیون وجہل جو زیادہ اہم ہے بچے کے لئے دعا ضرور کریں کر عمل کرنی کے میں توفیق دعا سب کچھ اللہ 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 سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس کو قید بھی کرتے ہیں کہ ہماری بیویوں مرشے بہت لئے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح تو کھاؤ گے وہ ہی نکلے گا دیکھو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بن وہ بھی وہ ہی نکلے گا اسی طرح دعا بہت ضروری ہے ایک چیز اور دوسری چیز جو میں سمجھتا یہ کسی جو یہاں جائے گا وہ یہ ہے کہ دعا بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ سے دعا کریں ربنا حبلنا آپ اپنے کو ہمارے بچوں من ازواجنا حررت آئیون وجہل جو زیادہ اہم ہے بچے کے لئے دعا ضرور کریں پر عمل کرنی ہے میں توفیق کا وزرعیاتنا خور سبحانک اللہ وابی حمدیکہ نشدو اللہ اللہ انتا نستف نتوب اللہ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے شکاید بھی کرتے ہیں جو سے مرشے بہت لئے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح اچھ کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بن وہ بھی وہی نکلے گا دوسری چیز جو میں سمجھتا ہے بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر ہم اللہ سے دعا کریں آپ اپنے ربنا ہب لنا ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچوں جو زیادہ اہم ہے من ازواجنا پر عمل کرنی ہمیں توفیق کا وزرعیاتنا خورنے بچے کے لئے دعا ضرور کریں سبحانک اللہ وابی حمدیکہ نشدو اللہ اللہ انتا نستف نتو سبحانک اللہ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر اللہ للمتقین امام شکاید بھی کرتے ہیں مرشے بہت لئے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا وہ بھی وہی نکلے گا دوسری چیز جو میں سمجھتا بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر آپ اپنے ربنا ہب لنا ہم اللہ سے دعا کریں کو ہمارے بچوں بچے کے لئے دعا ضرور کریں دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس کو شکاید بھی کرتے ہیں بھئی جو مرشے بہت لئے لوگ کھاتے ہیں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا وہ بھی وہی نکلے گا اسی طرح دوسری چیز جو میں سمجھتا بعض وقت ہم سب کچھ اس کو دیر ہم اللہ سے دعا کریں کو ہمارے بچوں کر رہتا آئیون وجہل بہتا آئیون کیا ہے؟ رہتا آئیون ہمارے بچوں جو میں سمجھتا ہے شکر ہمارے بچوں دعا ہے موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضرات سننا پسند فرماتے ہیں وہ ایک دم قریب ہو جائیں مجلس میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مل کے بیٹھا جائیں اٹھا قریب ہو جائیں سننے کی رغبت رکھنے والا بیٹھا کچھ ساتھی دور نہ بیٹھے بیٹھا قریب ہو جائیں قریب ہو کے بیٹھو بہترم قریب ہو جائیں بیٹھا اٹھ کے قریب آ جائیں سننے ہے تو قریب ہو جائیں آپ کرسی پہ بیٹھے رہے ہیں تکریف نہ ہو کر کرسی پہ بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں الحمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین استفاد اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزننا علم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكم رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلل اقلتا من لساني يفقه قولي اروا الامام ابن ماجا رحمه الله تعالى ان ابداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التائب من الذنب كمن لا زنب له او كما قال صلوات ربی و سلام عليه کچھ کام ایسے ہیں ان کے فوائد منافع اور برکات میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ لیکن میرے ایسے ناکارا کہنے والے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ان انتہائی بے خیمت باتوں سے غافظ ایک ایسی ہی بات منافع سجینے سے مجھیں اور اس پر یقین کریں اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے ہم یہ تمن نہ کریں کہ ہماری زندگی کا کوئی سانس توبہ استغفار سے خالی نرح جا آئیے اس بارے میں سب سے پہلے کہنے والا انہ کارا اور پھر سننے والے اپنی غفلت کو دور کرنے کے لئے کسی کے لئے بات نہیں اپنے اپنے یہ بات ہے اس بارے میں اپنی اپنی غفلت کو دور کرنے کے لئے اور اللہ سے آجزانہ التجا کے ساتھ اس یقین کو پیدا کرنے کے لئے اور اگر ہے تو اس کی تقویت کے لئے یا اللہ الرحمن الرحیم رب آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہمیں توبہ استغفار کے فوائد اور برکات سمجھا دے اور اس کے ساتھ وہ برکات ہمارے نصیب میں فرما دے اور اپنی رحمت سے ہمارے ذریعہ ہمارے کمبوں بہن بائیوں اور امت کے نصیب فرما دے ہمارے اس بارے میں چند ایک باتیں اور انشاءاللہ بحوالہ اور مضبوط باتیں ایک ایک کر کے سنتے ہیں اہلی بات اور اللہ کی رحمت سے پختہ عظم ہے کوئی بات ایسی نہ ہو جو میرے اور آپ کے فائدے کی نہ اپنے اپنے فائدے کی بات پہلی بات پہلی بات توبہ اور استغفار وہ ہے کہ گناہوں کا نام اور شان بٹا ابتداء میں جو حدیث پڑھی امام امد ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ سے توبہ کرنے والا توبہ اس شخص کی مانند ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں توبہ توبہ گناہوں کا صفایہ کر دے آئیے دو واقعات کی روشنی میں اسی توبہ استغفار کی برقد کو اضا کی توفیق سے سنتے ہیں اور دونوں واقعات ثابت شدہ اور پہلے واقعات حضرات اعیمہ قرمزی حاکم اور ان سے پہلے امام احمن نے روایت کیا حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں سات دفعہ سے زیادہ مرتبہ سونا اور دو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات مرتبہ سے زیادہ بار بیان فرمائیں اس واقعہ کی حیثیت کیا ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام قفل تھا کاف کتاب والا کیا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں اس کی زندگی کا نقشہ کہیں لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِذَهُ جَوْمُنَا اس کی دست بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِهِ بِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سِيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اما بعد انتہائی محترم محتقیفین حضرات کم و بیش آدھے حضرات ایسے موجود ہیں جو اس سے پہلے میری یہ گفتگو سن چکے ہیں اور انہی کی طرف سے پھر یہ مطالبہ ہے کہ دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے حالانکہ اس مرتبہ میرا یہ پروگرام تھا کہ موضوع کو تبدیل کیا جائے لیکن نئے حضرات تو نہیں پرانے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے اس لیے انشاء اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے چند اوراک پلٹتے ہیں اور ان سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مزید بڑھاتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں برادرانِ اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو اس کے اندر ایمان کی مٹھاس نہیں آسکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ زیشان ہے سَلَاثٌ مَنْ كَانَ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِیمَانِ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا تین چیزیں اور ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آدھی رات کو گہری نین سے جاگنے میں مزہ آ جائے آپ کو تھنڈے پانی سے وضو کرنے کرتے ہوئے مزہ آئے آپ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دور دراز سفر کرتے ہوئے دل کو سکون ملے آپ کو غریب پروری کرتے ہوئے دل کا چین میں یسر آئے آپ کو راہ جہاد میں مار کھاتے ہوئے سکون حاصل ہو آپ کو اپنی جان قربان کرتے ہوئے گلہ کٹاتے ہوئے دلی تسکین محسوس ہو اس کو کہتے ہیں حلاوت الایمان سلاف من کانا فیہی وجد حلاوت الایمان اس میں سے پہلی چیز جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی محبت اس شخص کو ہر چیز سے زیادہ ہو یہ پہلی بات ہے اسی کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں یعنی اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہوگی تو آپ کو وہ کام کرتے ہوئے مزہ آئے گا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا آپ کو مکہ کے وادی میں جو پتھر پڑے تھے تائف میں جو مار پڑی تھی جو گھر سے نکالا گیا تھا یہ ساری ابھی میں تفصیلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ساری ایمان کی مٹھاس تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت تھی اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت تب ہوگی کہ جب ہمیں مار کھاتے ہوئے مزہ آئے گا جب ہمیں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے سکون ملے گا دوسری بات اس حدیش شریف میں یہ آئی ہے کہ وہ آدمی کسی دوسرے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لئے اور درمیان میں کوئی مال کوئی حسن کوئی جوانی کوئی قبیلہ کوئی خاندان کوئی تعلق نہ ہو اللہ کی خاطر دوسرے سے محبت جو کرتا ہے وہ ایمان کی مٹھاس پا جاتا ہے تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے جو کفر کی طرف دوبارہ پلٹنے کو اسی طرح برا سمجھتا ہے جیسے اسے دوزخ کی کسی آگ میں ڈال دیا جائے یہ تین چیزیں ہیں جو ایمان کی مٹھاس میں اضافہ کرتی ہیں ایمان کی حلاوت میں اضافہ کرتی ہیں تو آج اس میں سے ایک مٹھاس آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طعبہ کے بارے میں معلومات تقریباً دس سال سے یہ موضوع چل رہا ہے اور ہر سال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ میرے تجربے کے مطابق آپ لوگوں میں سے اسی سے نوے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کاری صاحب کے طرف سے یہ حکم بھی تھا اور آئے روز یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیرت پڑھنے کی ترگیبی دی جائے سیرت کی کتاب میں پڑھنے کی ترگیبی دی جائے بتایا جائے کہ جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے واقعات تو جانیں ان کی زندگی کے بارے میں تو معلومات حاصل کریں کہ آخر وہ کرتے کیا تھے انہوں نے یہ 63 سال کیسے صرف کر کے ہمیں بتائے تو میں یہاں تقریباً ہر سال آپ کے سامنے بات کرتا ہوں لیکن حضرات کتاب نہیں پڑھتے مزشتہ ایک عرصے سے یہ میرے والی کتاب آپ کو دی جا رہی ہے اس سے پہلے اور کتابیں آپ کو سیرت کی دی جاتی تھی اس کے باوجود لوگ نہیں پڑھتے اگر پڑھیں گے نہیں تو پھر محبت کیسے ہوگی جس شخص کو آپ جانتے ہی نہیں اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اس وقت دنیا میں سیرتِ طیبہ پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد دنیا میں ہر قسم کی کتابوں سے زیادہ ہیں ہر قسم کی بلکہ میں یہاں تک بغیر مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف جمع کر دیں سیرت پہ لکھی ہوئی کتابیں دوسری طرف جمع کر دیں تو سیرت والی کتابوں کا ڈھیر بڑا ہوگی آپ تصور کریں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں سیرتِ طیبہ پہ لکھی گئی ہیں اور سیرتِ طیبہ پہ لکھنے والوں نے اپنے آپ کو سربلند کر لیا اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کے ہاں اور جو پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو سربلند کرتا ہے یہ نسبتیں ہوتی ہیں آپ دیکھئے یہاں بلکل جس طرف میں انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں اسی طرف جہاں ہے ایک لائبریری ہے نیچے اس لائبریری میں تقریباً تیس بائی تیس کا ایک حال ہوگا جو صرف سیرت کے کتابوں سے بھرا پڑا ہے ہم لوگ اردو عربی انگلیش زیادہ جانتے ہیں اس لئے ان تینوں زبانوں میں کتابیں یہاں پڑی ہیں جو ہزاروں کے تعداد میں آپ ذرا تصور کیجئے یہ فرنچ ہے یہ فارسی ہے ہاؤسہ ہے جرمن ہے سپینش ہے دنیا کی مختلف زبانیں ہیں جہاں مسلمان آبال ہیں وہ سیرت تطیبہ پہ لکھ رہے ہیں لکھے ہی چلے جا رہے ہیں آج کے دور میں بھی لکھا جا رہا ہے آخر ہم کیوں نہیں پڑھتے ان کو جب تک ہم پڑھیں کہ نہیں ہماری محبت میں اضافہ نہیں ہوگا انتہائی محترم سامین و حاضرین یہ سیرت تطیبہ پہ پڑھنے کی اہمیت ہے اب آگے چلتے ہیں ٹائم بہت مختصر ہے اور کام بہت زیادہ ہے اس مرتبہ انشاءاللہ زیادہ سویڈ میں اور اختصار کے ساتھ بات ہوگی اس لئے کہ یہی سارا کچھ کتابی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے اور اس سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس سے پہلے ہم شروع کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے اس مرتبہ ہم شروع کریں گے فیل سے واقعہ فیل سے ہم شروع کریں گے اس سے پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس کا اشارہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے وہ کتابوں میں لکھی ہے اور وہ بلکل ایک تفصیل کے ساتھ حضرت عبد المطلب تک پہنچتی ہے عبد المطلب مکہ کے بہت بڑے سیٹھ ہیں مکہ حرم پا کے متولی ہیں عبد المطلب کے بارہ بیٹے ہیں عبد المطلب نے چاہے زمزم کو دوبارہ سے دریافت کیا تھا نکالا تھا اس وقت یہ بادہ کیا تھا کہ اگر میرے بارہ بیٹے ہوں دس بیٹے ہوں تو ایک بیٹے کی قربانی دوں گا پھر جب بارہ بیٹے ہو گئے تو عبد اللہ کے قربانی آ گئی جب قربانی نکالا تو عبد اللہ کے نام نکلتا ہے ایک بار دوسری بار تیسری بار چوتھی بار پانچمین بار دسمی بار دس قرے عبد اللہ کے نام نکلتے ہیں کہ عبد اللہ کو زبا کیا جائے اور گیارمہ قرہ جا کے اونٹوں کے نام نکلتا ہے کہ ایک سو اونڈ زبا کر کہ عبداللہ کو بجایا جائے وہ عبداللہ ہے جن کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے صحت نگار لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو زبیہوں کے بیٹے ہیں ایک اسماعیل زبیہ اور دوسرے عبداللہ زبیہ اور دونوں بچ گئے تھے اسماعیل بچے تھے جنت کے دنبے سے اور عبداللہ بچے تھے سو اونٹ سے اس لیے میرے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ بھی اللہ کے نام پہ زبا ہوتے ہوتے آئے آپ جانتے ہیں کہ بنی زہرہ کی میں اکثر یہ واقعہ آپ لوگ کو سناتا ہوں ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب سا سلسلہ ہے کہ دوسری شادی کو جرم سمجھا جاتا ہے دوسری شادی اگر جرم نہ بھی ہو تو کم از کم وہ شخص معاشرے میں ظلیل و خار ہو جاتا ہے جو دوسری شادی کرتا ہے حالانکہ یہ ایک اچھی سنت ہے ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں حضرت عبد المطلب کی عمر اس وقت شاید اسی سال کے لگ بگ ہوئی ہوگی جب عبداللہ کی شادی کرانے کے لیے آمنہ کا رشتہ دینے آپ چلے گی آمنہ کی جو دوسری بہن تھی اس کا نام حالہ تھا جب رشتہ آمنہ کا عبداللہ کے لیے کیا تو حالہ کا رشتہ اپنے لیے بھی کر لیا اور اس وقت عبد المطلب کی پتہ نہیں کتنی بھی لیا تھی اس وقت بیمی کو قید بھی نہیں تھی دونوں بہنیں باپ بیٹے کے رشتہ ازدواج میں آگئی اور دونوں کی شادی اکٹھے ہو گئی اور ادھر عبد المطلب کے ہاں حمزہ پیدا ہوتے ہیں اور عبداللہ کے ہاں حبیب اکبریات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور دونوں خالہ ذات بھائی بھی بنتے ہیں اور دونوں چچا بتیجہ بھی بنتے ہیں اور دونوں رضائی بھائی بھی بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسا حسین امتزاج ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد الرسول کہا ہے بڑی عجیب شخصیت کے مالک تھے تقریباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ان کی تھوڑی تھوڑی شبیعہ پر تو نظر آتا ہے حضرت حمزہ حضرت عمر یہ تقریباً ایک جیسے جرین و جوان تھے طاقتور تھے دلیر تھے بہادر تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے کسی کے ملامت سے نہیں ڈرتے تھے لیکن حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اس لئے اس سے آگے ان کا وہ سلسلہ چل نہیں سکا تو حضرت حمزہ پیدا ہوتے ہیں عبد المطلب کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے ہاں یہ جو واقعہ درمیان میں ہیں حضرت آمنہ کے وہ جو سارے سلسلے چلتے ہیں جو اکثر میں آپ کو بتایا کرتا ہوں وہ اس مرتبہ میں چھوڑے جاؤں گا اور ان کو آپ نے اس کتاب سے یا کسی بھی اور کتاب سے خود پڑھنا ہے واقعہ یہ ہوا تھا کہ عبرہہ نے یمن میں ایک گھر بنایا جسے خانہ کعبہ کے شکل کا گھر بنایا موسیقی موسیقی